ہار نہیں صرف جیت شاہی نو قدم بڑھاؤ بھارت کو دھول چٹاؤ کرکٹ کی سب سے بڑی جن کل نیو یورک میں چھڑے گی پاک بھارت ٹاکرے میں چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت باقی کاؤنٹ ڈاؤن جاری امریکہ سے پٹائی کے بعد دوسری لڑائی سوپر ایٹ تک رسائی کا مشکل چالنج گرین شرٹس کے پاس غلطی کی گنجائش صفر پاکستانی پیس اٹیک سے بھی بڑی امیدیں وابستہ اماد وسیم فٹ نہ ہو سکے ٹیم مینجمنٹ آلڈ راؤنڈر کو میچ کھلانے کی خواہش مند سوپر سٹارز کے جنگ مقابلہ دھبنگ بابر بلہ گمائیں گے یا کوہلی زیادہ رنز بنائیں گے شائکین بے قرار شاہین شاہ فریدی اور جسپرید بمرا کے ایکشن کا بھی بے سمری سے انتظار ہاری سراؤف نسیم شاہر محمد آمیر بھی بھارتی بیٹنگ پار کا فیوز اڑانے کو تیار فرید اچھا کھیلیں ہمارے ایکسپیکٹیشن پر پورا اتریں اور ہمیں بھی خوش ہونے کا موقع دیں بہت بڑا آپ شرطہ یو ایسر سے ہار گیا پاکستان تو اس کے بعد تھوڑی سی ایکسائیٹمنٹ کام ہے لیکن اوپر دی بیسٹ کیا پتا ہم اچھا کھیل کے انڈیا کو ہرائی دیں پاکستانی ہم ہوپ تو ہم رکھیں گے ہم چاہتے بھی ہیں کہ سب جیتے اور انشاءاللہ ہوپ فور بیسٹ بہت اچھا کہنا all the best ہم سب کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں پوری عوام کی نظریں سکرین پر ہوں گی اپنی کھلاڑیوں پر ہوں گی تو وہ جیت کر دکھائیں اور ہمارا دل خوش کریں امریکہ کا غم بھول جاؤ آپ کچھ کر کے دکھاؤ ٹروفی لے کر آؤ پہلے میچ میں شکست پر افسردہ پرستاروں کا گرین شر سے مطالبہ ٹریکٹ دیوانے قومی ٹیم کے کمبیک کے لیے پر امید شاہی نافریدی بھارتیوں کے آساب پر سوار کل اچھی بولنگ نہ کرائیں انڈین شہری کی ٹائمز اسکوئر پر فاس بولر کی منت سماجت شروع میں شکست کے بعد پاکستانی ٹیم خوفناک بن جاتی ہے بھارتی کھلاڑی سوچ رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ سے ہار گیا ہم تو جیت ہی جائیں گے تو یہ غلط ہے انڈین صحافی وکران گفتہ کی سما کی ٹرانسمیشن زور کا جوڑ میں گفتگو سابق چیف سیلیکٹر محمد بولے کہ گرین شرٹس کو اچھے آغاز کی ضرورت ہے وہ مل گیا تو پھر ہرانا آسان نہیں ہوگا ہمیں تانے دیرے والوں نے خود جمہوریت تباہ کی کیا وجہ تھی کہ ایک وزیر آزم کو اقتدار سے باہر پھینٹ دیا گیا مجھے نہ نکالا جاتا تو آج ملک ترقی کر رہا ہوتا ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تھا یہ دوبارہ لے کر آئے کس نے کیا کچھ کیا قوم مواز نہ کرے نواز شریف کا پارلیمانی پارٹی کی اجلاس سے خطاب نون لیگی صدر کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید کہا سہارے ڈھونڈنے والا بندہ نہیں ہوں بنی گالا ووٹ مانگنے نہیں گیا تھا کبھی انتقام کا بھی نہیں سوچا ہم جیل میں تھے تو آپ نے ای سی اتروا دیئے ہمارا تو دھیان بھی اس طرف نہیں گیا نواز شریف کی شہباز شریف اور مریم نواز کو شاہباز شاہد خاقہ نباسی کا نام لے کر تعریف قانون پر عمل کے بغیر ملک نہیں چل سکتا وہ دن دور نہیں جب بانی پی ٹی آئے عوام کے درمیان ہوں گے بیریسٹر گوھر کا سوات میں جلسے سے خطاب وزیر ایرہ خیبر پختون خالی امین گنڈا پر کے پھر مخالفین پر وار کہا جب تک زندہ ہوں کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا بانی پی ٹی کو جالی کیسز میں سزا ہو رہی ہے آئین توڑنے والوں کو پھانسی پر لٹکائیں گی پاکستان اور ٹیم کا صوبے شانشی میں سراءت تبنائی اور کانگنی میں تابون پر اتفاق معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر پٹرولیا مصدق ملک کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل وزیر اعظم بولے حکومت کی اولی انترجی برامدات میں اضافہ اور بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ ہے شہباز شریف کا وفت کے ہمراہ چین کے تاریخی ورسے ٹیرہ کوٹا وارئیر میوزیم اور اگری کلچل اور ٹیکنالوجی بیس کا دورہ ایک ہزار طلبہ کو جدید تربیت کے لیے چین بھیجوانے اور پاکستان میں کیمپس قائم کرنے کا اعلان ٹیکنالوجی سینٹر میں پاکستانی مصنوعات دیکھ کر خوشی کا اظہار دورہ مکمل ہونے کے بعد شہباز شریف وطن واپس پہنچ گئے وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورٹ مواصلات اور نشکاری عبدالعلم خان اور وزیر تجارت جان کمال کی چینی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں ای کامر سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال وفاقی وزیراء کی چینی حکام کو مکمل سازگار محول کی یقین دہانی عبدالعلم خان بولے ای کامرس پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں بزنس کا اصل مستقبل ہے ہمسایہ ملک ہونے کے ناتے چین سے سرمایہ کاری اہمیت کی حامل ہے وفاقی وزیر داخلہ کی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل سے ملاقات عالمی دارے کے انصداد دہشتگردی فورس یونٹ کے قیام پر بات چیت محسن نکوی نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرا دی آمن مشنز کے لیے پاکستانی اہلکاروں کی تعداد بڑھانے پر بھی اتفاق انٹونیو گوتریس کا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اطراف نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر قائم رہتے تو آج وزیر آزم ہوتے نون لیگی صدر دو متضاد رائے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں خود کو جمہوری سمجھتے ہیں تو پھر فارم سیتالیس پر بھائی کو وزیر آزم کیوں بنوایا علی محمد خان کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کا کہہ رہی ہے اداروں سے لڑائی نہیں چاہتے انہوں نے آج کے ٹویٹ کی اونرشپ لے لی سی آئی اے کراچی کی کوئٹا میں کاروائی گلشن اقبال میں ڈکیتی مضاہمت پر قتل گولڈ میڈلز ستکا کے تین قاتلوں کی گرفتاری کا دعوی گورنر سنکی مقتول کے گھرامت اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کامران ٹی سوری بولے شہر میں پڑے لکھے نوجوانوں کو ٹاگٹ کیا جا رہا ہے مجرم زمانتیں لے کر گھوم رہے ہیں معاملے پر چیپ جسٹس اندھائی کور سے ملاقات کروں گا کراچی مینچی سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں ایک اور قتل ملزم گرفتار نہ ہو سکا وزیر اعلی سندکہ کچھرہ اٹھانے والے نوجوان کی ہلاکت پر نوٹس انڈر ٹریننگ گارڈز بھرتی کرنے والے کمپنیز کے خلاف کار روائی کا حکم استمبول میں ڈی ایٹ وزرائے خارجہ کا غیر معمولی جلاس فلسطین کی صورتحال سمیت دیگر معاملات پر گفتگو نائے وزیر اعظم اسحاگڈار بولے غزہ میں نہتے عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے عالمی برادری مظالم بند کرانے میں کردار ادا کرے ترک وزیر خارجہ نے کہا یورپی ممالکہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا مصبت قدم ہے دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لائفل سٹاک کارڈ پروجیکٹ کی منظوری دے دی ٹھائی لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ لیا جا سکے گا ڈیری فارمنگ کے لیے سکیم تیار کرنے کا حکم مریم نواز لائفل سٹاک فارمرز کو معاشی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پورا میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برکرا جکب آباد میں پارا تنتالیس دادو مٹھی اور تربت میں بیالی سنٹی گریٹ ریکارڈ سبی مہنجدادو، ٹنڈو جام اور روہری میں اکتالی سنٹی گریٹ رہا لاہور میں انتالی سنٹی گریٹ کے ساتھ صورتحال قدر بہتر کراچی میں درجہ حرارت چھتیس سنٹی گریٹ ریکارڈ عید قربہ پر جانوروں کی خریداری بڑا امتحان چاند نظر آتے ہی منڈیوں میں رش کسی کو من پسند بکرے کی تلاش کوئی بیل خریدنے کو بے قرار مالکان نے ریٹ بڑھا دیئے بیوپاریوں اور خریداروں کی بہست تک قرار ٹی ٹونٹی ورلکم میں ایک اور اپسٹ افغانستان نے نیوزیلینڈ کو چوراسی رن سے ہرا دیا ایک سو انسٹ رنس کے جواب میں کیوی ٹیم صرف پچھتر پر ڈیر دوسرے میچ میں بنگلہ دیش نے شری لنکا کو دو وکٹ سے شکست دے دی نیدر لینڈز اور جنوبی افریقہ کا میچ جاری انگلینڈ اور آسٹریلیا دس بجے آمنے سامنے ہوں گے ٹی ٹونٹی ورلکم میں ایک اور اپسٹ افغانستان نے نیوزیلینڈ کو چوراسی رن سے ہرا دیا ایک سو انسٹ رنس کے جواب میں کیوی ٹیم صرف پچھتر پر ڈیر دوسرے میچ میں بنگلہ دیش نے شری لنکا کو دو وکٹ سے شکست دے دی نیدر لینڈز اور جنوبی افریقہ کا میچ جاری انگلینڈ اور آسٹریلیا دس بجے آمنے سامنے ہوں گے